سر بیکہ آپ جب جو بات کر رہے ہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم آپ نے کہا فری فیر الیکشن پریزنٹ صاحب نے بھی کہا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتین قیادت کو انتخابیہ حصے میں عمل میں یک سام واقع ملنے چاہیے شفاف منصفانہ آزاد جامعہ الیکشنز ہونے چاہیے کتنی اچھی باتیں ہیں لیکن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تا جلسہ چنگا ہوئے گا تا شاید دینا نومی جازت نہیں نہیں یہ میں نے نہیں کہا میں نے کہا انہیں ب مل جائے گی وہ کریں گے تو یہ بھی اچھا نہیں ان کا ہو گیا تو ان کا بھی ہو جائے گا ہونا پڑے گا ان کی ڈیٹ مدارے پاکستان دیا ہوا ان کو ان کو اجازت نہیں دے اب میری بات سنیں کل سیمین ہمارا ایک کنسلٹیٹیو میٹنگ ہے ٹھیک ہے نا جی جس میں ساری پارٹیاں آ رہی ہیں انٹلیکچوز دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بات تو آگے چل رہی ہے نا آپ ایک وقت تھا کہ کوئی پارٹی دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی تھی کل سب بیٹھ رہی ہیں مصبت پری بیان آیا ہے مصبت کل وزیر اطلاعات کا بیان آیا ہے پوزیٹیو ایک آدھا واقعہ ہو گیا وہ تو تو اسی کرایا ہے نا بیان عدالتی بیان صافیوں نے اپنے دروار میں کروایا ہے نا میں نے تو نہیں کروایا کسی اور نے تو نہیں کرایا جو جا کے بجیسٹیٹ کے سامنے بیان دینا چاہیے وہ آپ اپنے سامنے لے لیں تو ٹھیک ہے لے مصبت آپ اپنے آپ کو یار اپنے ڈانگ منجی تلے ڈانگ دے رہو میں شرمندگی کا ازار کر سکتا ہوں ہاں کر سکتے ہیں تو اس لیے باز یہ میں نے اس کے ہی بھی کو بہت آ سمجھے ازاری سمجھے اس لیے اس لیے میں تو جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے بڑا فرنکلی کہتا ہے مجھے کوئی منڈیس نہیں میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں دیکھیں پاکستان کی پولٹکس آپ نے سر میں نے اپنی میں ویسے ایک واقعہ یاد آگیا آپ کی پریس کانفرنس سے کیا آگیا آپ ملت پارٹی سے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا آئیلا ملک صاحب آپ کے ساتھ بیٹھی تھی میں ہلا گھر میں تھی وہ جو آپ کو سیکریٹریٹ تھے آپ مسلم لیگ کاف کا الیکشن ہونے والے تھے کسی نے کہا جی اس آگا آپ ملت پارٹی تھے کہ کاف لیگ کنگز پارٹی ہے تو آپ نے آگے سے جملہ بولا تھا ہم بھی تو کنگز پارٹی ہے یاد ہے آپ کو آج کل کی کنگز پارٹی ڈیسائیڈ ہے سب کو پتا ہے کہ جب کنگز پارٹی ہوتی ہے تو اس کے مخالف پارٹی نہیں ہوتی ہے تو آج بھی معاملات ہو دوسری طرف جائیں گے دیکھیں جو گیارہ پہ پہنچے وہ پھر دو سو گیارہ پہ بھی آئے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست ختم ہونے والی گیم نہیں ہے سیاست جو ہے وہ ایک دفعہ کنگز پارٹی ایک نہیں رہتی ہر دفعہ نہیں کنگز پارٹی ہوتی ہے کتنی ہمارے لیے بڑکسمت کی بات یہی جو میں نے ڈانگ پھیرنے کی بات کی ہے نا جو میں بات ڈانگ کتے پھیرنے کی مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں جب دو ازار اٹھارہ تھا میرے سر پہ ڈنڈا تھا کہ ادھر جاؤ ادھر مطلب تاریکن صاحب میں نہیں جا سکا اپنی میں نے گیا ہاں ٹھیک میں بڑی بات آپ کو پتا ہے میں بہت وہ ہمبل آدمی تو لیکن آج کے لیے جو بات میں کر رہا ہوں میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں پاکستان کی جنریشن کے لیے کر رہا ہوں پاکستان کے عوام پہلی دفعہ سیاست میں پاٹسپیٹ کر رہے ہیں میں چاہ رہا ہوں پہلی دفعہ ہاں دیکھیں یہ اپنے وڈیروں کے خلاف تھوڑا سا وہ اچھا یہ جو لوگ پاٹی کے ساتھ جڑ گیا ہوں نے کہا وڈیروں کو ہم کرتے ہیں اور میں میں نے اسی لیے ہم جو پروگرام سے پہلے بات کر رہے ہیں یہ بات کیا ہمیں ٹی وی پہ کہہ سکتا ہوں کہ اب وڈیرے بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں کہہ رہے ہیں نا میں دوسری بات میں کیوں نہیں ہے چھتر سال تک چھتر سال تک ان وڈیروں نے نہ بلدی آتی انتخاب کر رہے ہیں یہ تو رولا نا ساتھ نا ہاں تو اسی سمجھو تاہیی رولا ہے ہاں یہ رولا ہے نا چھتر سال تک انہوں نے بلدی آتی انتخابات نہیں کر رہے ہیں بلی اگری کہ کیا یہ آپ کا موقف کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے تو سوگا ہم ٹیکنگ ایلوڈ کہ کیونکہ مقبولیت اتنی ہوں کنٹرول نہیں ہو سکتا تو پھر ان کنٹرول ہی کرنا پہ گئے دیکھیں میں میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا میرا یہ خیال ہے دیکھیں ہوتا ہے لیکن جب تک ہوتا ہے تب تک ہوتا ہے جب نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا اس لیے اس وقت کی ایک قد وہ آخری باری نہیں ہویا اسی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہر دفعہ نہیں ہوتا مجھے واقعہ بتائیں جب آپ کو یاد کرتا وقت میں ایک وقت میں نہ بے نظیر آ رہی تھی نہ نواز شریف آ رہا تھا پھر آگے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بجائے اس کے کہ کسی کے کہنے پہ کوئی آئے اور کسی کے کہنے پہ کوئی نہ آئے ہم خود ہی کہیں ہم خود ہی کہیں ہم نہیں کریں گے ہم پھر میں تو کہہ تو سکتا ہوں نا دیکھیں آپ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس منڈیٹ کس کا ہے میرے پاس کسی کا منڈیٹ نہیں ہے لیکن میرے پاس اپنے ضمیر کا منڈیٹ تو ہے نا یار کبھی اس کے لیے بھی جگہ بنا گئے پچیس کروڑ لوگ یہاں پہ ضمیر کا منڈیٹ لے کے پھر رہے ہیں مسئلہ ہی ہو مسئلہ سوڑی آل کر سکتے ہیں میں تو ہمارے ایک ہمارے دوست ہیں انہوں نے کہا یار دو سو گیارہ بندوں کو کنٹرول کرنا آسان ہے بیس کروڑ عوام کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اس لیے دو سو ستارہ پہ گیا ہے اب پچیس ہوگی رہا ہوں کہ میں کسی سے میں کہہ رہا ہوں کنفنٹریشن اب جب آپ نے میں نے آپ کو پچھلی دور آپ نے کہا تم نے دو ہزار بیس میں بھی انٹرونشن کی تھی اس وقت ہماری اپوزیشن استیفہ دینے چلی تھی اساملیوں سے اس وقت آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا منڈیٹ تو میں نے جا کے ان سے کہا اسٹیبلشمنٹ کا منڈیٹ تو اس میں تھا نا آپ کے پاس دیکھیں جی میرے پاس ہمیشہ منڈیٹ ایک ہی ہوتا ہے میں وہ نہیں کرتا جو مجھے کوئی کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں جو ملک کے بھلے میں ہوتا ہے اس وقت بھی ایسا ہی تھا میں نے جا کے ان سے کہا میں نے کہا جی آپ کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں رہیں اور پارلیمنٹ میں رہ کے اس ملک کی لیے جمہوریت کے لیے دیکھیں ہم نے بھی وہ تو کہتے ہیں ہمیں آنے دیں مسئلہ اصل یہی پہ تو فسا ہوا ہے کہاں پہ آنے ہی کوئی آنے کے تو پرابلم ہے بہت بہت دیکھیں بات کا بات آپ دیکھیں سر آپ نے بڑے الیکشن دیکھیں بی فیر لیٹس بی فیر الیکشن ہو سکتا ہے اس ملک کا آنے والے اگلا جنوری کا ایک صورت میں ہو سکتا ہے ایک صورت میں بلدیاتی صوبائی اور قومی کا ٹھکر آتے ہیں بلدیاتی کینڈیڈیٹ دھاندلی نہیں کرنے دے گا کسی کو بلدیاتی کا بلدیاتی کا طریقہ کاری مختلف ہوتا ہے وہ پارٹیاں مومن اس طرح نہیں لڑتی ہیں جس طرح قومی اور صوبائی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پوری دنیا میں یہ ایک ابھی میری بات نئی بات ہے اس کو تھوڑا ڈائجسٹ کرنے میں ٹائم لگے گا لیکن اگر آپ پاکستان کی سیاست میں جہوری فرق لانے کیا آپ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں مدلہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو الیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو قومی سیبلی کے ساتھ جوڑیں گے کیسے ہیں میں نے صوبائی آپ الیکشن کمیشن سے پورے سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم ہمارا ملے آپ جی جی الیکشن کمیشن میں امہ میمبر سے ملا ہوں اور لوگوں سے ملا ہوں یہ اس چیز پہ ان کا ٹیکنیکل انپورٹ لینے کے لیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کون سے میں میں رسرچ کرتا ہوں میں آپ کوئی سیاسی جماعت کیوں کیوں ملے آپ سے وہ اچھا وہ تو امریکی میں سفیر سے بھی ملے تھے پاکستانی ہوں آپ دیربانی کرتے ہیں پروگر میں کیوں بلایا مجھے مجھے پریشانی یہ ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے پتہ ہے نا سر اب یہ مجھے تو خدشہ یہی ہے کیونکہ جو غصہ ہے وہ پھر ہاں بتا تو ہے نا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے سارے بات پتہ لگے گا نا جو کل کھل لے گی نہیں آپ کو پتہ ہے یہ ابھی مجھے کہا تھا میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں نے کسی سے پوچھا ہوں نے کہا ہمارا کوئی مینڈیٹ بہت سارے ہیں کوئی نہیں ہے نا کوئی مینڈیٹ بہت سارے ہیں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے میرے پاس میں پاکستانی ہوں یار تم مجھے عزت دے رہے ہو آپ نے مجھے یہاں بلایا سر لیکن مسئلے کا حل آپ کے پاس نہیں ہے مسئلے کا میرے پاس جو حل ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے میرا حل یہ کہتا ہے کہ آپ سر you are میں معافی چاہتا ہوں دو ٹوک لگی لپٹی بغیر کہہ دوں in the current set up you are a nobody without any backing آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے اگر میں اگر کوئی گیڑی والے کے پیچھے بھی اصل backing آ جائے نا تو وہ بھی شیر ہوتا ہے آپ کے پاس اگر وہ backing نہیں ہے اگر فرض کریں آپ کو انہوں نے نہیں کہا اگر انہوں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے اگر انہوں نے نہیں کہا تو تاڑے پھلے کچھ نہیں ہے سارے آپ ملاقاتیں کریں گے تینی یہ خبریں چلیں گی چھے انٹرویو چل جائیں گے آپ لیٹکلی ریلیونٹ ہو جائیں گے لیکن آپ مسئلہ آئی نہیں کر سکتے میں تو انٹرویو بھی نہیں کرتا آج آپ کو پتہ ہے آپ میں نے کافی سارے دیکھے آپ کے اس وقت سے کہہ رہا کہ you realize this کہ مجھے اس چیز کا اپنی strength کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف اپنے ضمیر کے سامنے سرکرو ہوں سر وہاں بار بار ضمیر کا ذکر میں اپنے ملک کے مفاد کے لیے سرکرو ہونا چاہتا ہوں دیکھیں مولانا صاحب کا جملہ یاد آگیا ویسے میں بولنے لگا تھا پھر میں کہا آپ دوزہ دو کی اس ایملی میں تھے آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہے جب دوزہ دو میں نہیں تھا تین میں تھا آہ تین میں دو وہ پیٹریوٹس بنی تھے وہ دوس میں بنی تھا مولانا صاحب نے پہلی تقریر کی تھی کیونکہ وہ پی ایم کے امیدوار بھی تھے انہیں کہا پیٹریوٹس نے یہ ہماری زمیر کی آواز ہے مولانا صاحب کا بڑا تاریخی جملہ تھا کہ یہ آپ ان کے زمیر کی نہیں جنرل زمیر کی آواز ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل اعتشام زمیر اسٹین ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی وغیر ہے دیکھیں آپ لوگ بیچاروں کو یہ زمیر کی آوازیں صرف اسی وقت ریلیمنٹ ہوتی ہیں جب دیکھ اچھا زمیر پیچھے ہو یہ تو آپ نے چلے مجھے ایک قانوریٹ کر دی ہے نا کہ میں اپنے زمیر کی آواز بول رہا ہوں غربت میں چلیں اتنا بھی میرے میں نے بالکل آپ کو سکتا ہے میں زمیر کا پیچھے زمیر ڈونڈ رہا ہوں وہ نہیں ملے گا وہ نہیں ملے گا کیونکہ میں واقعی اور میں مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ اس وقت جتنا جتنا وقت گزر رہا ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں کچھ نہیں سیٹل ہو رہا ہے اور یہ غلط فہمی ہے چیزیں سیٹل ہو رہی میری ہوپ تو ہے نا غلط فہمی بھی تو ایک فہمی ہوتی ہے